نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائی مفتی صادق ایمر الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع العلیم سور حجورات آیت نمبر ایک اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے قابل صد احترام سامعین اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم ہمارے لئے ہدایت اور زندگی میں اس پر عمل کرنے کے لئے بھیجا ہے قابل صد احترام سامعین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو ہمارے لئے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے زندگی کے ہر لمحیں اور ہر شعبے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ہماری راہنمائی کے لئے قرآن کریم میں آداب اور زندگی کے ہر پہلو کے متعلق تعلیمات ہمیں دی ہیں اسی طرح یہ سورہ حجورات ہیں اس میں جہاں دیگر بہت ساری تعلیمات ہیں وہاں اس میں زندگی کے اور کسی معاشرے کو بہتر بنانے کسی بھی ادارے میں انسانوں کے اجتماع کو پرامن اور پرسکون بنانے کے لئے سات آداب بیان کیے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ان آداب کو اپنے ان سیشن میں بیان کریں گے پہلا آداب قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ہے یہ آیت انسان کو بہت سی خطاؤں اور لغزسوں سے بچاتی ہے کیونکہ انسان بعض اوقات لوگوں کی اکثریت ان کے خوشنما نعروہ اور معاشرتی بیراہ رویوں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے اور معاشرے کے یا دیگر انسانوں کی خواہشات کے پیروی کرنے لگتا ہے اپنی ناقص اندازیں اور علم کی بنا پر جدید اور نئی چیزوں کی طرف بہت جلدی راغب ہو جاتا ہے جذباتی اور جلبازی کے فیصلے کرنے لگتا ہے فکری آزادی زبان کے آزادی تحریر کے آزادی اور خودمختاری جیسے بظاہر خوشنما مگر اندر سے کھوکلے اور بدبودار نعروہ کی وجہ سے انسان بہت کچھ کہنے لکھنے اور ایسے ارادے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جس کی بنا پر وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر یعنی اپنی خوب سمجھ کے باوجود یا ناسمجھی کے بنا پر اس بات سے غافل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بیان کی ہوئی حدود سے آگے بڑھ رہا ہے وہ بھلے عبادت گزاری کے نام سے ہو وہ بھلے عشق و محبت کے نام سے ہو وہ بھلے اصولی اور انقلابی ہونے کے خیال سے ہو یا سیاسی سماجی اور معاشرتی بھلائی کے نام سے تجاوز کرے مگر اللہ اور اس کے رسول کے ہدایات اور تعلیمات سے تجاوز کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان تمام چیزوں کو یک سر ختم کر دیا اور کہاں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو یہ زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ وابستہ ہے یہ ہمارے عقائد کو بھی شامل ہے ہماری نظریات کو بھی شامل ہے ہمارے عمل کو بھی شامل ہے ہماری گفتگور کردار کو بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ ہمارے اللہ اور ہمارے پیارے رسول نے ہمیں کیا تعالیمات دیئے ہیں اس کے بعد ہم زندگی میں آگے بڑھیں اور جہاں جہاں ہمیں یہ معلوم ہو جائیں کہ ادنا سا بھی شائبہ ادنا سی شک یہاں پر یہ آگئیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فوراں وہاں رکھ جانا چاہیے یہ تو اس آیت کی تشریح ہے لیکن حضراتی مفسرین نے اور محققین نے یہاں ایک بہت بڑا نکتہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کریں عزیزانی گرامی بڑے تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں دوسرے وہ جو آپ سے عہدے میں اور مرتبے میں بڑے ہوتے ہیں تیسرے وہ جو آپ سے علم میں بڑے ہوتے ہیں ان تین قسم کے بڑوں کا احترام کرنا انسان کے لئے نہایت مفید ہے ان کے بارے میں احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑی تعلیمات عطا فرمائی ہیں والدین کے احترام سے کون نواقف ہیں قرآن کریم نے موقع اور ہر منزل میں ہمیں والدین کے احترام کی تعلیم دی ہے یہاں تک فرمایا کہ اگر والدین کی کوئی بات آپ کو ناغوار لگے تو انہیں افتک مت کہو تاکہ انہیں اس سے بھی دل آزاری نہ ہو انہیں دکھ نہ پہنچیں کہ ہمارا بچہ آج ہمیں دکھ دے رہا ہے یہ تو والدین کا احترام ہے دیگر معاشرے کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں ان کے متعلق تبرانی کے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے بڑو کی وجہ سے ہی ہمیں خیر و برکت پائی جاتی ہے پس وہ ہمیں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑو کی توقیر اور عزت نہیں کرتا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بڑے عمر کی مسلمان کی تعظیم کرنا اور ان کا احترام کرنا اللہ تعالی کی تعظیم کا حصہ ہے اور اسی طرح قرآن مجید کے عالم یعنی جو علم میں آپ سے بڑا ہو ان کی تعظیم کرنا ان کا احترام کرنا اور اس بادشاہ کی تعظیم جو انصاف کرتا ہو اس کا احترام کرنا یہ بھی اللہ تعالی کے احترام کا حصہ ہے سنن ابی دعوت کی روایت ہے اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سنن ترمیزی کی روایت ہے ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مت توڑو نہ ایک دوسرے سے مو پھیرو یعنی جس طریقے سے کہ ناراضگی کے حالت میں ایک دوسرے سے مو پھیر دیتے ہیں فرمایا اس طریقے سے بھی نہ کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور دشمنی نہ رکھو جیسے دل میں ایک کینہ رکھتے ہیں ایک بغض رکھتے ہیں ایک دشمنی رکھتے ہیں اور اسے پالتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے گا تو ہم اپنا انتقام ضرور لیں گے فرمایا ایسا مت کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی مت کرو اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ کا کمبہ ہے کمبہ فیملی کو کہا جاتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں پسندیدہ وہ شخص ہیں جو اللہ کے کمبے کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہو سب سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے مشکات شریف کی روایت ہے میرے قابل احترام دوستو میں چند آداب بڑوں کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلا آداب یہ ہے کہ اپنے بڑوں پر اعتماد کریں دوسرا یہ کہ اپنے بڑوں کو قابل احترام الفاظ کے ساتھ مخاطب کریں تیسرا یہ کہ کسی مجلس میں آپ بیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا کوئی بڑا آ جائے تو انہیں جگہ دے اور اگر وہاں جگہ ہیں تو کم از کم ان کے احترام کی بنا پر آپ اٹھیں یا کم از کم تھوڑا حرکت کریں تاکہ انہیں یہ علم ہو کہ ہاں میرا احترام انہوں نے کر لیا چوتھا عدب یہ ہے کہ اپنے بڑوں سے دورانی گفتگو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں جب وہ اپنی گفتگو مکمل کر لیں اس کے بعد آپ اپنی گفتگو شورو کریں یہ بڑے کا احترام ہے پانچوہ عدب یہ ہے کہ اگر بڑوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انہیں ڈانٹنا ان کے ساتھ بتتمیزی کرنا یہ نہایت ہی برے اخلاق ہیں آپ انہیں ضرور احساس دلائیں مگر اس میں بھی عدب اور احترام کی پاسداری کریں پھر بھی آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کی کسی غلطی کے بنا پر آپ ان کے ساتھ بتتمیزی کرنا شورو کر دیں ہاں الہ یہ کہ کوئی ایسا جرم ہو کہ جو وہ واقعی قابل مواخضہ ہو تو پھر اگر آپ اس کے مواخضے کے پابند ہیں تو اس وقت پھر آپ بڑے ہیں تو لہٰذا وہ الگ بات ہے لیکن اس میں بھی بدتمیزی نہیں ہے اس میں بھی پورے عدب کی رعایت کے ساتھ آپ اپنے بڑوں کو مخاطب کریں چھتا عدب یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی ہدایات کو اپنے لئے سعادت سمجھ کر پوری کشادہ دلی اور کامل خوشی کے ساتھ قبول کریں اسے اپنے پر بوجھ نہ سمجھیں ساتوہ عدب یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے دوسرے لوگوں کی غیبت ان کے عیب تلاش کرنا عیب جوئی کرنا ان دوسرے لوگوں کی کمزوریہ بیان کرنا یا چغلخوری کرنا یا اپنے بڑوں کی بیجا خوشامت کرنا یا بناوٹی چاپلوسی کرنا ایسی حرکتوں سے باز رہیں اس سے آدمی کے اپنی عزت بھی خاک میں مل جاتی ہے اور یہ کوئی بڑے کا احترام نہیں ہے نمبر آٹھ اپنے بڑوں سے کوئی بھی مطالبہ کرتے ہوئے عرض گزارش درخواست یا ریکویسٹ جیسے الفاظ کا احتمام کریں نمبر نو اپنے بڑوں پر حقارت اور ذلت آمیز تبصیریں نہ کریں یہ نہایت ہی مذرح انسان کے لئے کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھیں تو آپ نے بھی ایک دن بڑا بننا ہے اور جب آپ بڑے بنیں گے اور ماشاءاللہ بہت سارے بڑے ہیں بھی تو اگر آج آپ دوسروں کے اوپر یہ تبصیریں کرتے ہیں تو کل یہی تبصیریں آپ کے اوپر ہوں گے لہذا اپنے بڑوں کے مطالب حقارت آمیز ذلت آمیز ان کے عزت اور ان کے احترام کو اچھالنے والے تبصیروں سے بھی پرحیز کریں دسوہ عدب یہ ہے کہ اگر کسی میدان میں بھی آپ نے بڑا بننا ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ بڑا بنیں تو اپنے سے بڑوں کے لئے بلے وہ آپ سے عہدے میں بڑے ہو وہ آپ سے عمر میں بڑے ہو یا آپ سے علم میں بڑے ہو ان کے لئے خوب غائبانہ دعائیں کریں یہ دعائیں ان کے حق میں قبول ہونے سے پہلے آپ کے حق میں قبول ہوں گی لہذا ان کے لئے دعاؤں کا احتمام کریں دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ